بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد پر سلام ہون پر جنہوں نے اپنی زندگیوں کو راہ خدا میں صرف کیا اور اپنی جانیں راہ خدا میں نشاور کی امید ہے آپ قیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے غزوائے طائف کے بارے میں مشرقین کو جنگ ہنین میں شکست ہوئی تو مشرقین کئی گروہوں میں بٹھ کر کئی علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے حوازن کا سربراہ مالک بن اوف اور بعض دوسرے مشرقین طائف کی طرف چلے گئے اور یہ وہ سقفی تھے جو جنگ میں شرکت کرنے کے بعد نخلہ بھاگ کر چلے گئے تھے اور کچھ لوگ اوتاس میں اپنی پرانی لشکرگاہ میں چلے گئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب میں بعض دستے روانہ کیے اور بہت سے دشمنوں کو قید کر لیا رسول اللہ طائف کی طرف روانہ ہوئے طائف آب و ہوا کے لحاظ حجاز کے بہترین علاقوں میں سے تھا اور قبیلہ سقیف کا مسکن شمار ہوتا تھا سقیف کے قریش کے ساتھ قریبی تعلقات تھے اور یہ حجاز کا جانا پہچانا قبیلہ تھا تاریخ کے دو جانے پہچانے افراد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا ان دو افراد میں سے ایک مختار بن ابی عبید سقفی جو شیعہ تھا اور حجاز بن یوسف سقفی جو اہل بیت کا بدترین دشمن اور بنو امیہ کا والی تھا طائف آخری مورچہ تھا جو مشرقین کی زیر قبضہ تھا اگرچہ فتح مکہ کے بعد اہلیان طائف کو جلدی یا بدیر فیصلہ کرنا تھا سپاہ اسلام نے طائف کی طرف عظیمت کی اور ایک مقام پر رسول خدا نے نماز زہر ادا کی جہاں مسلمانوں نے ایک مسجد تعمیر کی رسول خدا نے طائف کے نواہ میں ایک بلند مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں سقفیوں نے بعد میں مسجد تائف تعمیر کی تائف کا محاصرہ پندرہ یا اٹھارہ روز تک جاری رہا کچھ مسلمان مجہدین نے دو بکتروں کی پناہ میں حصار پر حملہ کیا بکتروں کو بیل کی خال سے بنایا گیا تھا لیکن مشرقین نے پگھلتا ہوا لوا پھینکا جس کی وجہ سے زرہوں اور بکتروں کو آگ لگ گئی اور انہیں واپس آنا پڑا رسول خدا نے مشرقین پر دباؤ بڑھانے کی گھر سے ان کے نخلستانوں اور انگوروں کے باغوں کے کچھ درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا رسول خدا نے حکم دیا کہ باوازے بلند اعلان کیا جائے کہ جو بھی غلام اپنے آقاوں کو چھوڑ کر ہماری طرف آئے گا اس کو آزاد کیا جائے گا جس کے بعد پندرہ غلام قلعے سے باہر آئے اور مسلمانوں سے حاملے اس کام کی وجہ سے مشرقین شدید خوف سے دوچار ہوئے کیونکہ وہ مزید اپنے غلاموں پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے بارال طائف کے مجموعی حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ سپاہ کا یہاں رہنا زیادہ مفید نہیں ہے کیونکہ نوفل بن معاویہ نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوگر کہا کہ سکیف لومنیوں کی طرح اپنے آشیانے میں اور اگر آپ رہیں باہر صورت انہیں شکار کر دیں گے لیکن اگر انہیں چھوڑ کر واپس چلے جائے تو ان سے کسی قسم کا خطرہ آپ کو لاحق نہیں ہوگا اس میں شک نہیں ہے کہ سکفی حجاز میں جس کے بہتر حصوں پر اسلام مسلط ہو چکا تھا ایک مستقل اسکری قوت کے طور پر مکہ یا مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے اور انہیں بارال نئے حالات سے سمجھوتا کرنا ہی پڑتا طائف کے معاصرے کے دوران کچھ اہم واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا اسی مقام پر قصاص کا حکم نافذ کیا گیا بنو لیس کے ایک مرد نے حزیل کے ایک شخص کو ارادتاً قدل کیا اور رسول اللہ نے قصاص کا حکم جاری کیا اگر یہ بات صحیح ہو کہ یہ پہلا خون تھا جس کا اسلام میں قصاص لیا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا قصاص کا حکم اسے قبل مدینہ میں جاری نہیں ہوتا تھا تمام تر روشیں بروے کار لانے کے بعد معلوم ہوا کہ طائف کا قلعہ کھولنے کے لیے مزید جد و جہد اور صبر و حوصلے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف سے موسمی حالات اور سپاہ اسلام کے وسائل اس علاقے میں مزید توقف کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے کیونکہ محاصرے کے دوران تیرہ مسلمان شہید ہوئے جن میں سے سات افراد کا تعلق مہاجرین سے سار کا انسار سے اور ایک کا تعلق ایک اور قبیلے سے تھا مسلمانوں میں سے متعدد افراد ہنین میں مشرقین کے مکارانہ حملے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے جن کے نام کہیں ذکر نہیں ہوئے چنانچہ مسلمانوں کے حوصلے میں ایک قسم کی تھکاوٹ اور اقتار دکھائی دینے لگی تھی دوسری بات یہ کہ شوال ختم ہو رہا تھا اور ذکات کا مہینہ حلول کرنے کو تھا اور اس مہینے میں عرب قوام کے ہاں جنگ حرام تھی اور اسلام نے اس سنت سالحہ کو استحکام بکشا اس کے علاوہ حج کے ایام بھی غریب تھے اور اس سال حج کا انتظام مسلمانوں کے ذمہ تھا جبکہ اسے قبل مشرقین یہ انتظام سنبھالتے تھے حج کا عظیم اور شاندار استعمال تبلیغ اسلام کیلئے بہترین موقع فرام کرتا تھا اور رسول اللہ کو ان مواقع سے پہلی بار بھرپور فیدہ اٹھانا تھا اور دوسرے مسائل کی طرف توجہ دینا چاہتے تھے جو ایک قلعے کی تسکیر سے بدرجہ اہم تھا چنانچہ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے طائف کا محاصرہ ختم کیا اور اپنی سپاہ کے ساتھ جورانہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں قیدیوں اور غنائم کو محفوظ کیا گیا تھا کچھ عرصہ بعد طائف کا وفد مدینہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کو سقیف میں رواج ملا